پتر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے فیفا کی ہسٹری میں جتنے بھی ورلڈ کپس ہوئے ہیں ان سب کا خرچہ ایک طرف رکھا جائے تو پھر بھی وہ قطر ورلڈ کپ کا دور دور تک مقابلہ نہیں کر سکتے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید The 222 FIFA ورلڈ کپ is Qatar ناظرین 2010 میں ورلڈ کپ اپنے نام کرنے کے بعد قطر نے دن رات ایک کر کے نہ صرف آٹھ ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز بنوائے بلکہ ایک پوری پلینڈ سٹی بھی بنا ڈالی اس کے ساتھ ساتھ فوٹبال فینز کو اسٹیڈیم تک پہنچانے کے لیے دوہا میٹرو کے نام سے ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم اکوموڈیشن کے لیے لکجری اپارٹمنٹس ویلاز کروز شپ ہوتلز اور فین ویلیجز بھی بنائی گئی ہیں چائنہ کے کیپٹل بیجنگ سے بھی چھوٹا اور ٹرکی کے استمبول سے دگنا قطر میڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو صرف یارہ ہزار پانسو اکتر اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی سائز دیکھ کر اس کی پاور کو جج نہ کیا جائے قطر چھوٹا تو بے شک ہے لیکن یہ عرب کنٹریز میں سب سے امیر اور جی ڈی بی پر کیپٹا کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر آپ انڈیا میں رہ کر مہانا ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کما رہے ہیں یا پاکستان میں مہانا تین لاکھ دو ہزار روپے کما رہے ہیں تو یہ انکم قطر میں ان سیٹیزنز کی ہے جو وہاں سب سے غریب تصور کیے جاتے ہیں جی ہاں قطر شاید دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پورٹی ریٹ لٹرلی زیرو پرسنٹ ہے یہاں کا ہر ایک سیٹیزن ایوریج ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ڈالر سالانہ کماتا ہے جبکہ امریکہ جو کہ سوپر پاور ہے وہاں ہر سیٹیزن سال کے ساٹھ ہزار ڈالر جبکہ یوکے میں سالانہ انکم چوالیس ہزار ڈالرز ہے قطر میں غریبی کا کونسپٹ نہ ہونے کی وجہ یہاں سے بلیک گولڈ یعنی آئل کا نکلنا اور یہاں کی بہت کم پاپولیشن ہے عرب کنٹریز اپنے شاندار آلی شان اور لگجری میگا پروجیکٹس کے لیے ویسے ہی پوری دنیا میں فیمس ہیں پھر چاہے سعودی لائن سٹی کا پروجیکٹ ہو کوئد کی سی سٹی یا پھر دبائی میں موجود پام آئیلینڈز یا دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ ہی کیوں نہ ہو ان تمام پروجیکٹس میں ایک چیز کومن ہے کہ یہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں پوریسٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ویسٹرن کنٹریز کو حیران کرنے کے لیے قطر بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جو باقی تمام عرب کنٹریز پر بھی حاوی ہو سکتا ہے دی گارڈین کی نیوز ریپورٹ کے مطابق قطر 2022 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ہر ہفتے پانچ سو ملین ڈالرز بہا رہا ہے اور وہ بھی پچھلے دس سالوں سے یعنی قطر ابھی تک دو سو تیس بلین ڈالرز کا خرچہ کر چکا ہے انڈین روپیز میں یہ رقم انیس ہزار ارب جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ پچاس ہزار ارب روپیوں سے بھی زیادہ بن دی ہے اگر آج دنیا کا امیر ترین شخص ای لون مسک تیسلا اور اسپیس ایکس کے سارے شیئرز بیچ بھی دے پھر بھی وہ اتنے پیسے کٹھے نہیں کر سکتا فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر نے آٹھ ورلڈ کلاس سولر پاورڈ اسٹیڈیمز بنائے ہیں ان اسٹیڈیمز کی لوکیشن خاص طور پر ایسی رکھی گئی ہیں کہ یہ قطر کے کیپیٹل دوہا سے صرف پچپن کلومیٹر ریڈیس کے اندر اندر موجود ہیں جہاں کی کڑکتی گرمی سے بچنے کے لیے تمام اسٹیڈیمز کو ائر کنڈیشننگ سسٹم کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے آئیے ان آٹھ اسٹیڈیمز اور ان کے الٹرا لکشری فیچرز پر ایک نظر دھڑاتے ہیں نمبر ایٹ البیت اسٹیڈیم دوہا سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ال خور سٹی میں بنائے گئے اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلا جائے گا اس اسٹیڈیم کو ایک لیبنیز کنسٹرکشن کمپنی نے بنایا ہے جس میں سکسٹی تری تھاؤزن فینز ایک وقت میں بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں اس کے عالی ترین خیمے کے ڈیزائن کا آئیڈیا قطر میں موجود خانہ بدوشوں کے خیموں سے لیا گیا ہے اس کی دیواریں بھی سپیشل ووون ٹینٹ فیبرک سے بنائی گئی ہیں جو اس کو اندر اور باہر دونوں جگہوں سے ایک جائنٹ ٹینٹ کا لکھ دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹیڈیم کی اتنی بڑی چھت ایک بٹن کی مدد سے بند بھی ہو سکتی ہے البیت اسٹیڈیم کے اندر ایک شاپنگ سینٹر اور فائیو سٹار ہوتیل بھی موجود ہے جس کے کمروں سے فوٹبال فیلڈ کا شاندار نظارہ انجوائے کیا جا سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسٹیڈیم سے بھی بڑھ کر کچھ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا البیت اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل آٹھ میچز کھیلے جائیں گے نمبر سیون الجنوب اسٹیڈیم بریٹش اراکی آرکیٹیکٹ زہا حدید کا ڈیزائن کیا گیا الجنوب اسٹیڈیم دنیا کے خوبصورت ترین اسٹرکچرز میں شمار کیا جاتا ہے زہا حدید لنڈن اولمپک سینٹر اور بیجنگ ڈیکسنگ ائرپورٹ کی ڈیزائننگ کے لیے پوری دنیا میں فیمز ہیں اس اسٹیڈیم کو ایک سیلنگ بوٹ کے طرز پر بنایا گیا ہے اندر بیٹھے چالیز ہزار شائقین کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ کسی بہت بڑی شپ کے اندر بیٹھے ہیں دوہا سے صرف 22 کلومیٹر دور الوقرا سٹی میں بنایا گیا الجنوب اسٹیڈیم اپنی طرز کا سب سے لکشری اسٹیڈیم ہے اس کی کھلنے والی چھت اور اس کا کمپلیکس کولنگ سسٹم اس کو ہر طرح سے کمفرٹیبل بنائے رکھتا ہے اس اسٹیڈیم میں فوٹبال فیلڈ کے علاوہ زومنگ پولز اسپا شاپنگ سینٹرز اور ویڈنگ ہالز بھی موجود ہیں الجنوب اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل سات میچز کھیلے جائیں گے نمبر سیکس احمد بن علی اسٹیڈیم فیفا ورلڈ کپ 2022 کا تیسرا اسٹیڈیم بھی دوہا سے صرف پندرہ کلومیٹر دور الرایان سٹی میں موجود ہیں اس کا ناقابل یقین ڈیزائن آرکیٹیکچر فارم پیٹرن ڈیزائنز نے بنایا ہے اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی چاروں آوٹر والز پر بہت بڑی میڈیا ال سی ڈی لگی ہے جس میں نیوز کمرشلز اور سکور اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس اسٹیڈیم میں ٹوٹل پینتالیس ہزار فینز فیفا ورلڈ کپ کے ساتھ میچز انجوائے کر سکیں گے نمبر فائیو ال تھواما اسٹیڈیم فورٹی تھاؤزن فینز کے لیے ال تھواما اسٹیڈیم حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب بنایا گیا ہے یہ قطر اور ٹرکی کی کنسٹرکشن فرمز کا جوائنٹ وینچر تھا جس کو ایک اسلامی کیپ کے ڈیزائن سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے تکیہ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ ٹوپی صرف قطر ہی نہیں بلکہ پورے میڈل اسٹ کا ٹریڈیشن ہے اسٹیڈیم کو ففٹی تھاؤزن سکوائر میٹر کے ایک پبلک پارک کے بیچ میں بنایا گیا ہے جہاں کی سپیشل گھاس سوٹسر لینڈ سے امپورٹ کی گئی تھی نمبر فور ایڈوکیشن سٹی اسٹیڈیم دوہا سے صرف سات کلومیٹر دور یہ اسٹیڈیم ایڈوکیشن سٹی میں بنایا گیا ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن ایک ڈائمنڈ کے پیٹرن جیسا ہے اسی وجہ سے اس کو ڈائمنڈ ان دی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو پیٹرن ڈیزائنز اور بیورو ہیپول فارمز نے مل کر بنایا ہے جو دنیا کی ٹاپ آرکیٹیکچر فارمز میں شمار ہوتی ہیں اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی مومنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا کلر بھی چینج کرتا ہے جو ریگستان میں واقعی کسی ہیرے سے کم نہیں لگتا اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی ٹو کی آٹھ گیمز کھیلی جائیں گی نمبر تھری خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم قطر کے سپورٹس کلچر کی دھڑکن رکھنے والا یہ ہے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم قطر کے فارمر امیر خلیفہ بن حماد الثانی کے نام پہ بنایا گیا یہ اسٹیڈیم قطر کا نیشنل اسٹیڈیم بھی کہلا رہا ہے یہ پہلی بار نائنٹین سیونٹی سکس میں بنایا گیا تھا لیکن اب اس کو فیفا ورلڈ کپ ٹو تھوزنڈ ٹو کے لیے چالیس کروڑ ڈالرز خرچ کر کے ری فربش کیا گیا ہے فورٹی فائف تھاؤزنڈ سیٹنگ کپیسٹی کے ساتھ ساتھ اس میں شاپس اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں یہ ایشین گیمز ای ایف سی ایشین کپ اور ایریبین گلف کپ کو بھی ہوسٹ کر چکا ہے فیفا ورلڈ کپ ٹویٹی ٹو کے آٹھ میچز خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے نمبر 2 لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم گلف میں فیفا کے لیے بنایا گیا یہ سب سے بڑا اور سب سے پرکشش اسٹیڈیم مانا جاتا ہے لوسیل اسٹیڈیم کو 100% سولر پاور سے تھنڈا کیا جاتا ہے جس کی چھت شام کے وقت کھل بھی سکتی ہے جس کمپنی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے وہ بریٹین کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرم ہے فوسٹر اینڈ پارٹنرز نے لوسیل اسٹیڈیم کے علاوہ مور لنڈن ٹرافیلگر سکوئر ملینیم بریج اور لنڈن سیٹی ہال جیسے سٹرکچرز بھی ڈیزائن کر کے اپنے فن سے دنیا کو حیران کیا ہے لوسیل اسٹیڈیم کو قطر کے ٹریڈیشنل ہینڈ کرافٹ باؤل سے انسپائر ہو کر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں اٹی تھاؤزنڈ لوگوں کے لیے سیٹنگ کیپیسٹی موجود ہے چمکتا دھمکتا گولڈن شیڈ نہ صرف دن کے وقت بلکہ رات میں بھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے ایفا ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے فائنل میچ سمیت ٹوٹل دس میچ اس اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے لوسیل اسٹیڈیم کتر کے گریٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں پوری لوسیل فیوٹرسٹک سٹی بھی شامل ہے اور اب نمبر ون اسٹیڈیم نائن سیونٹی فور دنیا کا سب سے انوخہ اور دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسپورٹیبل اسٹیڈیم ہے کتر پورٹ کے قریب بنا یہ اسٹیڈیم کتر کی ورلڈ وائیڈ ٹریڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اس اسٹیڈیم کا کنسٹرکشن مٹیریل کچھ اور نہیں بلکہ شپنگ کنٹینرز ہیں جی ہاں ٹوٹل نائن سیونٹی فور کنٹینرز کی مدد سے اس اسٹیڈیم کی والز بنائی گئی ہیں اس کا نام نائن سیونٹی فور اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ اس میں نائن سیونٹی فور کنٹینرز استعمال ہوئے ہیں بلکہ نائن سیونٹی فور کتر کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوٹ بھی ہے اس میں موجود کنٹینرز کے مختلف کلرز اپنا الگ مقصد بیان کرتے ہیں جیسا کہ بلو کلر کے کنٹینرز میں فوڈ سٹالز اور ریسٹورنز بنائے گئے ہیں یلو کلر باتھرومز کے لیے اور بلیک کنٹینرز پریئرز کے لیے رکھے گئے ہیں میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں گرین کنٹینرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے سات میچز کھیلے جائیں گے اور سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ پورا ہونے کے بات یہ پورا اسٹیڈیم ڈس